بھارت کا چارٹر تیارہ پاکستان کیوں آیا اور اس کے بعد آخر کہاں گیا یا پاکستان سے ہو کر سیدھا بھارت ہی گیا دیکھیں اس سے قبل بھی چار سے پانچ دفعہ بھارت کے تیارے پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں اور ان کے بارے میں یہ انفرمیشن آتی تھی کہ انہوں نے پاکستان میں لینڈ کیا ریفیولنگ کروائی اور پاکستان سے قطر گئے دبائی گئے کہاں بھی گئے اس کی انفرمیشن بھی سامنے آ جاتی تھی لیکن کل بھارت کا جو تیارہ لینڈ کیا ہے وہ پوری سرار طور پر غائب ہو گیا ہے جس کا پاکستان کو کیا بھارت کو بھی نہیں پتا کہاں گیا بھارتی میڈیا بھی خبر چلا رہا ہے کہ بارہ پیسنجر کو لے کر ایک چارٹر تیارہ پاکستان آیا اور اس کے بعد کہاں گیا کوئی پتا نہیں یہ تیارہ پاکستان کیا کرنے گیا تھا کیوں آیا تھا اس سے متعلق بھی بھارتی میڈیا کے پاس کوئی خبر نہیں ہے اب سوال بہت سے پیدا ہو رہے ہیں اس تیارے کو لے کر کہ کیا اس تیارے میں وزیراعظم موڈی تھے جو خفیہ طور پر پاکستان آئے کیونکہ نون لیگ جب بھی اقتدار میں آتی ہے اس کے بھارتی وزیراعظم کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بھارتی وزیراعظم موڈی کے بزنس پارٹنرز کے شریف خاندان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں اور کاروباری تعلقات تو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنی ہے اور آتے ہی شباز شریف نے سرحد بھی کھول دی ہے اور اس ٹریٹ کا پاکستان کو کم اور بھارتی تاجروں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ کاروباری شخصیات کوئی بھارت سے آئی ہیں یہاں میٹنگ کر کے واپس چلے گئی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب سے شباز شریف آئی ہیں اس وقت سے ہی یہ سب چل رہا ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا عمران خان کے دور میں عمران خان کے دور میں تو بھارتی جہاز پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے بھی اجازت لیتے تھے لیکن اب پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ کیوں بھارت کے تیارے بار بار پاکستان لینڈ کر رہے ہیں اور کل رات کو جو تیارہ پاکستان لینڈ کیا ہے وہ پاکستان کیوں آیا تھا اور پھر پاکستان سے کہاں گیا اور وہ جو بارہ پیسنجر تھے پوری سرار طور پر وہ کون تھے